محمد اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھنے میں آئی ہے اور جو خدا کے طلبگاروں کو سب سے زیادہ جس پر محنت کرنی ہوتی ہے وہ ہے نماز سورة الحلق جو کہ پہلی سورت ہے اس کے اندر بھی نماز کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ جو اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکنے آتا ہے اور پھر اس کے آخر میں بھی ہے کہ کہ لا لا تطیح ہو دیکھو اس کی ہرگز ہرگز بات نہیں ماننی وسجد سجدے میں پڑھ جا وقترب اور قربت میں آ جا تو سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمائی کہ سب سے زیادہ قربت کی حالت میں بندہ ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ جس وقت وہ سجدے میں ہوتا ہے زور لگا دیا کرو دعا میں پکارنے میں اللہ سے مانگنے میں اس کے آگے اپنی ذرخواستیں رکھنے میں پورا زور صرف کر دیا کرو سجدے میں کیونکہ بہت امکان ہے کہ وہاں تمہاری سنی جائے تو سجدے کے اندر جو ہے وہ قربت ہے اچھا تو ہم نے کہا کہ یہ نماز جو ہے یہ پہلی پہلی عبادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی گو یہ پنج وقتہ نماز اپنی اس شکل میں خاصہ بادہ جا کر ہوئی ہے یہ پنج وقتہ نماز جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ میراج کی رات کو فرض کی گئی اور میراج کا واقعہ جو ہے وہ کوئی دسمیں سال نبوت کے دسمیں سال یعنی ہجرت سے کوئی دین ایک سال پہلے جا کر یہ پیش آیا البتہ اس سے پہلے جو ہے صبح وحمد ربکہ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب صبح اور شام کی ایک نماز ہوتی تھی وہ پڑھ نہیں ہوتی کہ نماز تھی اچھا ہم نے کل کہا تھا کہ اس کے بارے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز کی ایک حقیقت ملتی ہے اس کو پھر بعد میں علماء نے اس لیقے سے ایک ضبط دیا ہے اس پہ کچھ تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پانے والوں اور عبادت گزاروں کا یہ توشہ ہے یہ نماز نماز کے بارے میں جو ایک بہت اہم بات جاننے کی ہے اور یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں بلکہ تمام عبادات ہی کے حوالے سے یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ عبادت میں بہت سری اساسیات بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری وہ چیزیں جو اساسیات سے بڑھ کر ہوتے ہیں جن کو ہم مستحبات وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں اور مستحبات عبادت کا حسن ہوتا ہے البتہ جو عبادت کی جو مین باڈی ہے جو بہت مرکزی چیز ہے عبادت کے اندر اس کا تحیون کرنا بہت اہم ہے وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو عبادت کے اس حصے پر کرنی ہوتی ہے جو اس عبادت کی مین باڈی ہے جو اس عبادت کا جو صحیح پلر ہے جو عمود ہے اس پر آپ کو سب سے زیادہ مہنت توجہ اور خشو لے کر آنا ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے وہ باقی چیزیں اس سے کم تر درجے کی ہیں تو اتنا اتنا آپ نے ان کی طرف کو بعد میں توجہ دینی ہوتی ہے تو یہ جو بات ہے یہ ایک قائدے کی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے جو کہ حدیث قدسی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے نہیں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نہیں تقرب پاتا میرا کسی چیز کے ساتھ جو مجھے اس سے بڑھ کر پیاری ہو زیادہ عزیز ہو اس چیز سے جو میں نے خود ہی اس پر فرض کر رکھی ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہے کہ جو اللہ نے خود فرض کیا ہے نا وہ سب سے اللہ کو عزیز ہے وہ سب سے اللہ کو مطلوب ہے اور اللہ کو پانے کے لیے سب سے پیاری چیز وہی ہے جو اللہ نے فرض کی ہوئی ہے اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ہاں پھر اس کے بعد میرا بندہ میرا تقرب پاتا ہی چلا جاتا ہے نوافل کے ذریعے نافلہ کسی کہتے ہیں نافلہ کہتے ہیں زائد کو جو بنیادی جو مانگا گیا ہے اللہ نے علا وجہ جزم و طلب اللہ تعالی نے جو مانگا ہے تو اس سے بڑھ کر جو مانگا نہیں ہے مگر اللہ کو اچھا لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مستحبات نوافل زوائد تو اللہ نے فرما دے ہیں کہ وہ کرتا رہتا ہے حتی احبہو میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے یہاں تک کہ میں اس کو پسند کر لیتا ہوں میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جب اسے پیار کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ پھر اس کی میں بسارت بن جاتا ہوں بنائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَشُ بِهَا اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا اور اس کا پیار بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وَلَئِنِ اِسْتَعَادَنِ لَأُعِيدَنَّ اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں لازمًا اس کو پناہ دوں تو یہ ہے نوافل تو یہ ترتیب ہے یہ ہوگی کہ فرائض پر سب سے بڑھ کر محنت ہمارے ہم یہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ پورے نوافل سنتیں فرائض سب کو ایک سا جو ہے وہ کرنا اگر چھوٹ گئے تو سب چھوٹ جائیں اور اگر ادا کرنا ہے تو سب کو ایک پرابر ادا کرنا ہے یہ ویسے بھی بہت صحیح نہیں ہے بعض لوگ کسی وقت آپ کو فرض کرنے جلدی ہے بعض لوگ ابھی نئے نئے دین کی طرف آئے ہیں بعض وقت بچوں کے ساتھ آپ کو نرمی کرنی پڑ جاتی ہے ویسے ورنہ یہ ہے کہ وہ آنکھ بچا کر پوری نواز چھوڑتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ نہیں ان سے کہیں کہ بیٹا فرض تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا مر جاؤ مگر فرض نہیں چھوڑنا تو ہاں دوسرے تو یہ جو ہے دونوں چیزوں میں فرق کرنا یہ ضروری ہے اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی مزید بات کریں گے آج کی مجلس میں کہ ہم نے کہا کہ نماز کی ایک مین باڈی ہے اس مین باڈی کے لیے جو فقہا کے ہاں جو لفظ چلتا ہے وہ ہے ارکان نماز نماز کی جو بلکل مین باڈی ہے اس کو کہتے ہیں ارکان اچھا وہ ہے جیسے قیام رکو آپ کو بتا ہے قرآن مجید میں بھی قیام کا خصوصی دے کر آتا ہے اچھا تشاہد کا دوسری تیزیں حالانکہ وہ بھی اہم ہے لیکن یہ کہ کچھ چیزوں کا خاص دے کر آتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو پوری پوری رات سجدوں میں اور قیام کے اندر گزار دیتے ہیں کیا مطلب ہے رکو نہیں کرتے تشاہد نہیں کرتے یہ کہنے کا مطلب ہے بس قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں نہیں نماز سجدہ پڑھتے ہیں تو پوری پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ قیام خصوصی اللہ کو پسند ہے ٹھیک ہے اور سجدہ جو ہے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایک حدیث آتی ہے غالباً حضرت جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کونسی نماز افضل ہے آپ نے فرمایا طول القنوط یہاں پر علماء نے کہا کہ قنوط سے مراد قیام کہ جس میں لمبا قیام ہو جس کے اندر لمبا قیام ہو اور یہ آپ نوجوانوں کو میری خاص طور پر یہ ایک درخواست ہوگی کہ نماز کے اندر ڈھوبنا اور گم ہونا اس کا بہت بڑا تعلق نماز میں قرآن پڑھنے سے ہے آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ اس ارے پورے قرآن مجید کے حافظ نہ ہوں آدھے کی بھی نہ ہوں لیکن یہ آپ اگر مزہ لینا چاہتے ہیں خلوت کے اندر خدا سے لو لگانے کا تو ڈھوب کر قیام میں قرآن پڑھیں اتنا کر لیں کم از کم کہ کچھ صورتیں جو تھوڑی سی لمبی ہوں وہ آپ یاد کر لیجئے کچھ صورت صورت یاسین کر لیں صورت واقعہ کر لیں صورت کاف کر لیں کوئی اور صورت نہ کر لیں ویسے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ رمضان کے شروع میں ہی ہر رمضان میں ایک نئی صورت حفظ کر لیں کوئی بڑی بات ہے ایک نئی صورت جو ہے رمضان میں حفظ کر لیں چلے رمضان کا ایک حصہ گزر گیا ہے تو اب باقی سال پڑھا ہے تو کچھ لمبہ حفظ کیجئے اور پھر اس کے جو معانی ہیں اس پر الگ سے محنت کر لیجئے یہ نہیں اتنا ہو جائے کہ جب آیت ایک پڑھی جا رہی ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے اور پھر کسی کونے میں گوشے میں رات کے اندھیرے میں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا لمبی تلاوت کیجئے قیام کے اندر معانی پہ درہ غور رکھئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں کے اندر جو ایک کام کیا کرتے تھے کہ اس حصہ صحابہ نے اس کے ذکر کیا ہے کہ آیات کے درمیان رک جائے کرتے تھے کہیں عذاب کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ سے پناہیں مانگنے لگ جائے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہیں جنت کا رحمت کا ذکر ہے تو اس کی دعائیں کرنے لگ جاتے تھے یہ نفلی نماز کے اندر خاصی فلیکسبلیٹی ہے کہ آپ اس کے درمیان رک کر تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ جب کریں گے تو آپ کو مدہ آئے گا آپ کو نماز کی ایک لذت آئے گی تو یہ ضرور کر لیجئے یہ نماز قرآن مریض کے کچھ حصے جن کچھ ذرا لمبے ہوں اور ان کو حفظ کر لیجئے اور پھر ان کے معنی پر الگ سے ذرا محنت کر لیجئے اور ان کو نمازوں میں پڑھا کریں تو قیام جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز کے اندر لمبا قیام ہو وہ سب سے اللہ کو پسند ہے تو لمبا قیام کیسے ہوگا ظاہر زیادہ قرآن پڑھیں گے تو ہی لمبا ہوگا تو لمبا قیام ہوگا جب آپ زیادہ قرآن پڑھیں گے تو یہ ہے سجدہ جو ہے وہ الگ سے میں نے آپ کو سنائی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قربت اللہ کی بننے کو سجدے کے دوران حاصل ہوتی اچھا سجدے میں اور رکو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ممانعت فرمائی گئی ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں جب میں رکو میں ہوں یہ سجدے میں ہوں کیونکہ اس میں آپ جھکے ہوئے تو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جب آپ قیام میں ہوں کھڑے ہوئے ہوں اسی وقت اس کو پڑھیں وہ پڑھے ہوئے زمین پر اس وقت آپ قرآن مجید کو نہ پڑھیں سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممانعت ہوئے ظاہر ہمیں بھی ممانعت ہے اس بات کی سجدے میں کیا کرنا ہے اللہ کی پاکی کرنی ہے کرتے ہی چلے جانا ہے تسبیح اللہ تعالی کی بڑائی اللہ تعالی کی اور پھر اپنے لئے معافی مانگنا اللہ تعالی سے تو یہ آپ کرتے ہیں تو سجدہ اور قیام جو ہے خاص دو عمل ہیں حتیٰ کہ علماء کے درمیان خاصی اس پر لمبی بات بھی ہوئی ہے کہ ان میں سے کون سا افصال ہے کیونکہ ایک جگہ فرمایا کہ سب سے قربت سجدے میں ہوتی ہے دوسری جگہ فرمایا کہ سب سے اچھی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو تو اس کے موٹی بات جو ہے وہ مقاتے ہیں معامل قیم وہ کہتے ہیں کہ سجدہ اپنی حالت کے لحاظ سے سب سے عالی عمل ہے سجدہ اپنی حالت کے لحاظ سے کیونکہ اس میں جو عبدیت ہے بلکل بندہ زمین پر پڑ گیا ہوا ہے خدا کے آگے نا تو اپنی حالت کے لحاظ سے سجدہ سب سے عالی ہے لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے قیام سب سے عالی ہے کیونکہ قیام میں آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور وہ سجدے میں آپ پڑھے ہی نہیں سکتے تو قیام کے اندر اللہ کا کلام پڑھنا اور اللہ کے کلام سے عالی کوئی چیز نہیں ہے تو اپنے کانٹنٹ کے لحاظ سے قیام سب سے عالی ہے اور اپنے حالت کے لحاظ سے سجدہ سب سے عالی ہے لیکن یہ دونوں عمل آپ کریں گے تو اس کا ادراک تو کریں گے تو پھر ہی اس کا رنگ پڑھے گا اس کا ادراک ہو کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ اس ہستی کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اچھا تو اس وجہ سے یہ تو خر بات تھوڑی سی الگ ہو گئی جو اب موٹی بات ہم آپ سے کریں گے وہ یہ ہے کہ جو ارکان ہیں نماز کے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہیں وہ نماز کی مین باڈی ہے تین ٹیزیں ہیں ہمارے پاس ایک ہے ارکان اس کے بعد آتے ہیں واجبات نماز کے اور اس کے بعد آتے ہیں مصحبات سنتیں یا مصحبات ایک وضاحت ذرا پہلے کر دیں اس معاملے میں یہ صرف تعلیم کے لئے سمجھانے کے لئے یہ چیز ہم اختیار کر لیتے ہیں اس کو باقاعدہ مسئلے بنانا ہر چیز میں یہ واجب ہے یہ سنت ہے واجب ہے یہ سنت ہے اس چیز کو سلف نے پسند نہیں کیا بلکہ بہت برا بھی جانا ہے ہمارے کچھ لوگ خیر اس کو زیادہ ہی وہ کر لیتے ہیں وہ آتی ہے واقعہ امام دہبی نے سیر آلہ منوبلہ میں وہ کیا ہے امام مالک سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام مالک مجلس میں تھے تو ایک صحاب آئے تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ فریضے رکھے ہوئے نماز میں اور کچھ سنتیں ہیں تو کیا کیا ہیں فریضے اور کیا کیا ہیں سنتیں تو امام مالک نے کہا کہ میں نہیں جانتا سوائے اس کے کہ تو کوئی زندیق ہے اور اپنے لوگوں کو کہا اس کو باہر نکال لو مللے اتنا بہت شدید جو ہے وہ کہا تو ہمارے بعض لوگوں نے خیر سرے سے مسئلہ بنا رہی ہے کہ سرے سے یہ کہنا ہی کہ نماز میں یہ رکن ہوتا ہے اور یہ واجب ہوتا ہے یہ ہی جو ہے نا یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے اور اس پر خنفقہ مالکی ہی آپ کو بتاتی ہے کہ ارکان کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں اس کا جواب جو ہے وہ ابن رجب حنبلی نے دیا ہے یہ جو واقعہ آتا ہے نا امام مالک سے اس کا صحیح جو پرسپیکٹیو ہے وہ ابن رجب نے یہ اربعی نبوی کی شرعہ لکھی ہوئے امام ابن رجب نے بہت کمال کی جامع علوم الحکم کے نام سے اربعی نبوی بہت عالی شرعہ لکھی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے نا ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تحتدو اللہ نے کچھ فرائض رکھے ہیں کچھ حدیں رکھی ہوئی ہیں حدیث آتی ہے اس کے تحت ابن رجب نے یہ بیان کیا ہے کہتے ہیں یہ امام مالک سے جو واقعہ آتا ہے یہ وہاں ہے جہاں کوئی سنت کی اہمیت کم کرنے کے باپ سے بات کرے یہ تو سنت ہے آپ نے دیکھا یہ تو سنت ہے کیا کہہ رہے ہو یہ تو سنت ہے دو ملوے کہ صحابہ تو جان دیتے ہیں سنت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ثابت ہے اور اس درجے میں ثابت ہے کہ آپ کا معمول ہے وہ آپ اس کو بکسرت کرتے ہیں فرماتے ہیں تو اس کو تو سر پر رکھنا چاہیے اور ہمارے ہاں لفظ بولتا سنت بولا کب جاتا ہے جب چھوڑوانا یہ تو سنت ہے یعنی جس کا مطلب ہے چھوڑ دو اس کو سنت ہے تو یہ زندقہ ہے کہتے ہیں تو یہ اس وقت ہوگا یہ جو تقسیم ہم کرتے ہیں یہ اس وقت خراب ہوگی یا قابل اعتراض ہوگی جس وقت اسلوب سنت کی اہمیت یا سنت کی عظمت کو یا سنت کی جو ایک دھاک نفوس پر ہوتی ہے اس کو کم کروانا ہو تو یہ زندقہ کا کام ہے ورنہ جہاں تک علمی بات ہے تو یہ ایک واقعہ ہے اور امام مالک سمیت باقی سب کے سب علماء اس چیز کو اختیار کرتے ہیں خود ابن رجبی کہتے ہیں کہتے ہیں کون سا عالم ہے جو مثلا ان باتوں کا آپ کو نہ بتائے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اگر نماز میں چھوٹ جائیں تو ان کو دہرانے سے بھی ان کو جب تک آپ دوبارہ نہ کریں اس کے بغیر آپ کے نماز نہیں ہوتی ایسا ہی ہے یعنی کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو اگر چھوٹ جائیں لازمان آپ کو وہ کرنے ہوتے ہیں ورنہ نماز نہیں ہوتی جیسے قیام ہے جیسے رکوع ہے جیسے سجدہ ہے یہ اگر چھوٹ جائے آپ سے تو آپ کہیں جی میں دو سجدے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جائز ہے تو کہتے ہیں کون سا عالم ہے اسی کو ہم رکن کہتے ہیں اچھا واجب کیا ہے واجب یہ ہے کہ اگر جانبود کے چھوڑنا تو حرام ہے وہ تو پھر آپ کی نماز ضرورت نہیں کہ آپ جانبود کر چھوڑ لیں لیکن اگر آپ بھول گئے تو آپ کو وہ دہرانہ نہیں ہے محض دو سجدے کر دینا جیسے درمیانی تشاہد درمیانی تشاہد یہ رکن نہیں ہے یہ کیا ہے یہ واجب ہے اچھا اب یہ واجب ہے آپ جانبود کا تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن اگر آپ بھول گئے تھے درمیانی تشاہد نہیں پڑھاتا تو آپ کیا کریں گے آپ بس صرف آخر من دو سجدے کر لیں جس کو سجدے صاحب کہتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ نماز ہو گئی تو کہتے ہیں کون سا عالم ہے جو آپ کو ان باتوں کے نشان دہی نہ کر کے دے جو اگر بھول جائیں تو بھی آپ کو دوبارہ کرنی ہے اور وہ باتیں جو اگر بھول جائیں تو آپ کو دوبارہ نہیں کرنی صرف سجدے صاحب کے فائد کرے گا اور وہ باتیں جو مطلب ہے کہ اگر آپ سے چھوٹ گئی ہیں تو آپ کو سجدے صاحب بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں سنت ہے تو یہ جو تعلیم کے اندر یہ عمل اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اب آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ محنت کی سیز پر کریں گے نماز کے ارکان پر نماز کے ارکان مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں نماز کے ارکان ہیں نیت جب آپ نماز پڑھیں ہم وہاں پر کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو توجہ ہے یا توانائی ہے وہ ایک مخصوص مقدار ہے آپ نے ایک چیز پر لگانی ہے تو لا محلہ کو دوسری چیز چھوٹ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے سب سے زیادہ پھر آپ توجہ اپنی توانائی نماز کی کسی طرف کریں گے ارکان پر وہ کیا ہے ہمیشہ خیال لکھئے کہ جب آپ نے کھڑے ہونا ہے ایک بار نیت پر ضرور محنت کر لیں وہ کھڑے ہمانے پڑے ہونے پڑے نیت سوچ لیں کہ ایک وہ خدا ہے میں اس کا بندہ ہوں اور میں اپنی یہ اب عبادت اس کے آگے کرنے لگا ہوں تو خدا کی عبادت کرنے کی نیت کرنا پھر جو نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں زہر ہے اثر ہے تو اس کا ہو کر لیں تو نیت ہے تکبیر تحریمہ یہ رکن ہے تکبیر تحریمہ جانتے ہیں جو اللہ حکم پہلی بار کی ہوتی ہے جس کو کہہ کر آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں اس کو خصوصی توجہ دے لیجئے سب سے بڑھ کا اس کے بعد قیام جو ہے اچھا قیام کا جو عمل ہے وہ رکن ہے قیام کا جو عمل ہے وہ رکن ہے قیام میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ واجب ہے واجب ہے یا پھر سنت ہے ٹھیک ہے تو سوائے فاتحہ کے فاتحہ جو ہے اگر آپ عائمہ کا جو اختلاف ہے وہ ہم ذکر نہیں کریں گے کسی امام کے نزدیک مختدی اور امام دونوں پہ کسی کے ہاں مختدی امام پڑھ لے تو مختدی کی ہو جاتی ہے لیکن جو بھی ہے چاہے امام پڑھے چاہے مختدی پڑھے لیکن کوئی نہ کوئی جو پڑھے گا تو سورت فاتحہ بھی رکن ہے سورت فاتحہ بھی رکن ہے اچھا تو آپ کو زیادہ توجہ کس چیز پر کرنی ہے جو آپ مثلاً سورت فاتحہ کے علاوہ جو سورتیں پڑھتے ہیں اس کے معنی کہتے ہیں یہ نماز میں آپ جو پڑھتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بلکل کرنا ہم نے جو کہا ہے کہ آپ کو تمام عامال ہی پر خوب محنت کرنی ہے اس نماز کو عالی نماز بنانے کے لئے لیکن فرض کر لیں کہ آپ کی حیلت وانہی اتنی سی یا تو جو آپ کے پاس ہے ہی اتنی ہمیں پتا ہے تو کس پر کریں گے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر غور کرنے سے بڑھ کر ضروری یہ ہے کہ یہ حمل قیام ہے نا ایک پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور یہ زیادہ اہم ہے اس میں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کے بعد آتا ہے اگر اس سے توانا ہی بچ جائے تو ضرور کریں ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے نا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے اس سے پہلے جو آپ کر رہے ہیں اس پر غور کریں کیونکہ یہ جو حالتیں ہیں نا یہ ساری کی ساری رکن ہیں قیام رکن ہے رکو رکن ہے نماز کا رکو سے اٹھ کے کھڑا ہونا رکن ہے نماز کا سجدے دونوں رکن ہے سجدے دونوں سجدوں کے درمیان اٹھ کر بیٹھنا یہ رکن ہے اچھا اس کے بعد پھر آخری تشاہد کا جو عمل ہے وہ رکن ہے اور ہاں تشاہد کا صرف تشاہد جو پڑھنا ہے وہ بھی جو ہے وہ رکن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ارکان تو آپ دیکھ لیں یہ جو نماز کی جو حالتیں ہیں ان کے اندر تحبد کرنا ان کے اندر بندگی کرنا ان کے اندر خدا کے آگے ڈھیدانے کا جو تصور ہے یہ سب سے ضروری سب سے مقدم ہے یہ نماز کے ارکان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر واجبات کیا ہیں کہتے ہیں کہ واجبات جو ہیں وہ یہ رکو میں کم از کم ایک بار سبحانہ ربی العظیم کہنا یہ واجب ہے ربنا لکل حمد کہنا یہ واجب ہے اچھا اور سمی اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے سوری اچھا اس کے بعد پھر یہ جو تکبیرات انتقال ہیں یہ ساری کی ساری واجب ہیں تکبیرات انتقال کسے کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت کو جانے کے لئے جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں تکبیرات انتقال یہ واجب ہیں سجدے کے اندر کم از کم ایک بار سبحانہ ربی اللہ علیہ کہنا یہ واجب ہے آخری اس میں درود پڑھنا آخری تشاہد میں یہ واجب ہے تو یہ واجبات کی آپ کو مثالیں دے دیں اور پھر سنتیں کیا ہیں سنت یہ ہے کہ جب آپ نے تکبیر تعریمہ کہی تھی تو فاتحہ سے پہلے دعائے صفتہ پڑھنا یہ سنت ہے اگر جہری نماز ہے تو جہری قرات کرنا سنت ہے اگر صدری نماز ہے تو صدری نماز کرنا سنت ہے اس وجہ سے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ امام احمد ابن حنبل کے طریقے پر بتا رہا ہوں دیگر آئیمہ کے ہاں تھوڑا تھوڑا کچھ فرق ہو سکتا ہے یہ مشکل ہے کہ میں آپ کو مساروں کا بتاؤں اور بھی زیادہ کنفیوز ہو جائے گا سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا یہ پڑھنا کیا ہے یہ سنت ہے اونچی پڑھنا مغرب شاہ فجر میں سنت ہے آہستہ پڑھنا زہر اثر میں یہ سنت ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر کسی امام سے اونچی اللہ پر نہیں کہا گیا یا کسی بار وہ اونچی پڑھنا تھا بھول کر آہستہ پڑھ لیا یا آہستہ پڑھنا تھا سری نمازی وہ بھول گیا اس نے اونچی پڑھ لیا تو حنبلہ کے ہاں اس پر کوئی سجدہ اصحاب نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سنت تھی جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑی تو اگر چھوٹ گئی ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو یہ سنت ہے صرف اچھا رکو میں کم از کم تین بار سبحانہ ربی اللہ عظیم کہنا سنت ہے کم از کم ایک بار کہنا واجب ہے اور کم از کم تین بار کہنا سنت ہے اور تین بار سے زیادہ کہنا مصحب ہے اچھا ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ سنت ہے اچھا یہ رکو میں کم از کم تین بار سبحانہ ربی اللہ عظیم کہنا یہ سنت ہے اچھا اس کے بعد سجدے میں بیٹھ کر سجدوں کے درمیان کم از کم ایک بار ربی غفر لی کہنا یہ واجب ہے اور ایک بار سے زیادہ کہنا سنت ہے کم از کم تین بار اس کے بعد جو آخر تشاہد کے آخر میں جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے اور آخری جو تسلیم ہے یہ بھی رکن ہے میں بھول گیا آخر میں جو آپ سلام پھیرتے ہیں نماز میں یہ بھی رکن ہے تو بھائی یہ ہے کہ یہاں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ کن چیزوں میں سب سے بڑھ کر دل ڈالنا ہے کن چیزوں کے اندر آپ نے سب سے بڑھ کر محنت اور توجہ صرف کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک باقاعدہ محنت ہے نماز پر محنت کرنا نماز کو اچھی بنانا ستری بنانا لیکن جن لوگوں نے نماز کو ستری بنانے پر محنت کر لی وہ کامیاب ہیں قد افلح المؤمنون پہلی بات یہ کی ہے کہ ایمان والے لازم قد یہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے یہ نامن کہنے کے ایسا نہ ہو انشاءاللہ اللہ نے کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ دین کے لیے کا سیاسی شعور رکھنے والوں کے بارے میں ایسی مشہور بھی ہوا ہوئے کہ یہ لوگ عبادتوں میں نکمے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں کسی حد تک ہوتا تھا ٹھیک بھی ہو یہ بات تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کو بندہ اپنی آجزی اور بندگی دکھائے اور اس کی سب سے زیادہ جو فریقونٹ صورت ہے وہ نمازی ہے تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے ملخص کیا ہے جو کچھ نماز کے باب میں ہم لیکھتے ہیں امام صاحب کے ہن سبحانک اللہ حمدہ